عوض باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عرشد آپ آج پہلی زفعہ آپ کو مخاطب کر کے اس گروپ کے اندر بات کر رہا ہوں وجہ اس کی یہ ہے کہ آج یہ وقت ہے کہ میں آپ کو مخاطب کر کے بات کروں پورا کراچی عرشد بھائی آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے پورا کراچی آپ کے ساتھ ہے اور یہ کراچی والوں کی ایک بڑی ہی خاصیت ہے کہ ان کے دل میں جو ہوتا ہے وہ غبار باہر نکال دیتے ہیں یہ دل میں کچھ نہیں رکھتے اور کراچی پوری طرح سے میرے اور آپ کے ساتھ ہے میرے ساتھ ہے آپ کے ساتھ ہے ہمارے ساتھ ہے ام این ایم کے ساتھ ہے اور کراچی والے جس طرح سے آپ سے پہلے پیار کرتے تھے آج بھی پیار کرتے ہیں میں سب لوگوں سے رابطے میں ہوں سب لوگ میرے رابطے میں ہیں صرف اور صرف دو دن چونکہ میری طبیعت شدید خراب ہو گئی تھی پرس و رات کو اس سے لے کے اور آج صبح تک میں اپنے دوستوں سے رابطہ نہیں کر سکا رابطے میں نہیں آ سکا کیونکہ میں ہسپٹل میں تھا اب الحمدللہ میری طبیعت صحیح ہے میں سب سے رابطے میں ہوں بھرپور ترین طریقے سے رابطے میں ہوں سب لوگوں سے میری بات ہو رہی ہے اور سارے دوستوں نے یقین کرنا شد بھی ہر کسی نے مجھے تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے اور ہر کوئی مجھ سے یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ لوگ فکر نہیں کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں میں یہاں پر میرے بہت سارے دوست ایسے ہیں جن کا اگر میں نام لوں گا تو پھر وہ ان کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی جن کا میں نام نہیں لے سکوں گا تو اس لیے میں کسی کا نام نہیں لے رہا میرے وہ تمام دوست جو مجھ سے رابطے میں ہیں جو مجھ سے بات کر رہے ہیں جو مجھے اپنے ہونے کا احساس دلا رہے ہیں میں ان سب کا شکر گزار ہوں ان سب کا میں شکر گزار ہوں اور ہم سب بے انتہا پر امید ہیں پورا کراچی پر امید ہے کچھ لوگ بالکل یس پینک پھیلا رہے ہیں اور میں اس کے اندر پینک پھیلانے والوں کے بھی مخالفت میں کچھ نہیں کہوں گا میں یہ جانتا ہوں کہ یہ جو ہے سب کے پیسے ہیں بھائی اور ان سب کا رائٹ ہے کہ وہ اپنا اپنے انداز میں چیزوں کو بیہیو کریں بٹ میں نے پہلے بھی ریکویسٹ کری آج دوبارہ ریکویسٹ کروں گا کہ نکلنے کا جو راستہ ہے وہ راستہ جو ہے وہ یہی ہے کہ اسپیس ملنا چاہیے اور اسپیس دیا جائے اور مجھے میرے کراچی کے دوستوں سے پوری پوری امید ہے کہ یہ دوبارہ سے تیار ہیں کام کرنے کے لیے یہ دوبارہ سے تیار ہیں چیزوں کو لائن اپ کرنے کے لیے اور یہ چیزیں دوبارہ سے لائن اپ کر جائیں گے انشاءاللہ آپ بالکل پی فکر رہیں انشاءاللہ آپ نے جو مارچ کے پہلے اور دوسرے ہفتے کا ٹائم ان کو دیا ہے کہ ہم اس کے اندر بیٹھیں گے اور انشاءاللہ یہ ہمارے سارے بھائی سارے دوست ہمارے لیے حالات سازگار منائیں گے اور انشاءاللہ تبارہ وطالہ ہم پھر سے بیٹھیں گے اور چیزوں کو پروپرلی منیج کر جائیں گے آپ کا پلان بہت زبدہ سے بہت اچھی بات ہے کہ سب سے پہلے فیس کے اندر ہم جو ہے یتیموں کو بیواؤں کو اور بزرگوں کو اور غریبوں کو اور سنگل ڈبل انٹریز والے لوگوں کو جنہوں نے اپنی جمع پونجی لگائی تھی ان کو ہم فارق کریں اس کے سیکنڈ سٹیپ کے اندر جو ہے ہم ان لوگوں سے بات کریں ان لوگوں کو نمٹائیں جو لوگ ہمارے ساتھ نومبر کے اندر آئے اور اس کے بعد آئے جو ہم سے کچھ بھی نہیں کما سکے ہم ان کو نمٹائیں اور دین گریجولی ہم سب کو فارق کرنا شروع کریں بہت زبردست پلان ہے اور انشاءاللہ ہم سب نکل جائیں گے اور کراچی کی دوستوں سے میری گزارش ہے کہ تھوڑا سا اپنے پیشنس پر کنٹرول لگیں میں آپ لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں کہ انشاءاللہ سب کا ایک ایک روپیہ ایک پائی ادا کر کے جائیں گے کسی کا پیسہ نہ کھایا ہے نہ کسی کا پیسہ کھائیں گے نہ کسی کا پیسہ کھانے کی کوئی پلاننگ تھی اور بات یہ ہے کہ یس کچھ چیزیں غلطی ہوئی ہیں کچھ چیزیں غلط ہوئی ہیں اس کے اندر ہم تھوڑا سا فس گئے ہیں بٹ ہمارا ویجن کلیر ہے ہماری چیزیں کلیر ہیں ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ پاک ہمیں نکال دے گا اور ہم سب کو نکال دے گا آپ لوگ اس سمیں سب کو نکال دے گا تو عرشد بھائی ہم پورا کراچی آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور انشاءاللہ ہم سب ساتھ مل کر اس چیز کو اس معاملے کو نکال دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اللہ پاک میرے تمام بھائیوں کو میرے تمام دوستوں کو میرے تمام چھوٹے بھائیوں کو جو اس وقت جو ہے سخت پریشانی کے اندر ہیں اللہ پاک ان سب کی پریشانیوں کو حل فرمائے اللہ پاک ہم سب کو اس سخت وقت کے اندر ہمت اور استقامت سے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کو اس مشکل وقت سے نکالے آمین اللہ حافظ بہت شکریہ